اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال و جواب کرتی میں گھر سے نکل کر تیستے اس قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا دماغ میں بھامبر سے چل رہے تھے کہ حیدر الماس کو کس نے اغوا کیا تھا میری چھٹی حصہ یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں اسماعیل شاہد یا چودری باسط میں سے کسی ایک نے اغوا کیا ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی تو چودری باسط نے اپنے ہواریوں کے ذریعے ان کی کار پر فائرنگ کروائی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے ہو سکتا ہے اس بار بھی ان کے اغوا میں چودری باسط کا ہاتھ ہو ایسے لوگوں سے کچھ بھی بائید نہیں ہوتا جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے اپنے مخالف کو ٹھکانے لگانے یا اسے نقصان پہنچانے میں وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے باہر کیف یہ تو حیدر الماس کی رہائشگاہ پر پہنچ کر ہی بابر کی زبانی معلوم ہوگا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے سڑک پر کافی تعداد میں آٹو رکشے موجود تھے میں ایک آٹو رکشے میں سوار ہو کر حیدر الماس کی رہائش کی طرف روانہ ہو گیا نہ جانے میری چھٹی حص مجھے کیوں بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی ایسا خطرہ جو میری سمجھ سے بالاتر تھا میں چالیس منٹ کے اندر اندر حیدر الماس کی رہائشگاہ والی گلی میں پہنچ گیا کرایا ادا کرنے کے بعد میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھ گیا کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا مجھے چوکی دار کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اندر داخل ہو کر میں لمحہ بھر کو رکا اور غائرانہ نظروں سے جائزہ لینے لگا پورچ میں حیدر الماس کے نئے موڈل کی کار بھی موجود تھی میری چھٹی حص بار بار الارم بجا کر مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی میرے دل کی دھڑکن بھی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی میں چند لمحے اسی کیفیت میں گھرا رہا پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ گیا پورچ کی دائیں طرف ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا پورچ میں پہنچ کر میں نے ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور پھر میں مڑ کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا لائٹ جل رہی تھی لیکن کسی نفوس کی موجودگی کے آثار محسوس نہیں ہوتے تھے میں نے ڈرائنگ روم کا بغور جائزہ لیا تو ہر وہاں پر رکھی چیز اپنی جگہ پر موجود تھی میں چونکہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا اس لیے مجھے وہاں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی اچانک مجھے بابر عرف جوکر کا خیال آیا تو میں نے اسے پکارا بابر؟ بابر؟ میری آواز ڈرائنگ روم کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گنجی میں نے لمحہ بھر ٹھہر کر دوبارہ بابر کو آواز دی لیکن وہاں ہنوز خاموشی برقرار تھی یک لخت مجھے وسوسوں نے گھیر لیا بابر مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا تھا شاید وہ حیدر الماس کے اغوا کا صدمہ برداشت نہ کر سکا ہو اور بے ہوش ہو کر کسی کمرے میں پڑا ہو اگر حیدر الماس کو گھر سے اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت چوکی دار کہاں تھا یہ بھی ممکن تھا کہ چوکی دار اغوا کاروں سے مل گیا ہو پیسوں سے کسی کو بھی خریدنا ناممکن نہیں تھا میری تشویش کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ڈرائنگ روم کے کونے میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو اندرونی رہداری میں کھلتا تھا یہاں خواتین تو رہتی نہیں تھی اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے اندرونی کمروں میں دیکھنا چاہیے بابر یقیناً کسی کمرے میں موجود ہوگا چنانچہ میں دروازہ کھول کر رہداری میں آ گیا رہداری خاصی وسیع تھی اور اس کے دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے ماربل کا فرش تھا اور دیواروں پر ہلکا سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا ایک دیوار پر ایک بہت بڑی سینری بھی موجود تھی اس وقت مجھے پینٹنگ دیکھنے کا وقت نہیں تھا اس لئے میں نے سرفے نظر کرتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا کمرے کے اندر خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا میں دروازہ بند کر کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا وہ بھی اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا رہداری کے کونے میں کچن تھا اور وہاں بھی خاموشی نے ڈیرہ ڈالا ہوا تھا میں نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اس کمرے میں روشنی تھی لیکن وہاں کوئی نفوس موجود نہیں تھا میں نے کونے میں موجود دروازے کی طرف دیکھا جو یقیناً باتروم کا تھا میں نے بابر کو پکارا بابر؟ بابر نے کوئی جواب تو نہ دیا البتہ ایک ریوالور کی نال میری گردن سے آ لگی اور میں بے اختیار ٹھٹا گیا میں مڑنا ہی چاہتا تھا کہ ایک کرخت آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی ہینڈز اپ آواز سنتے ہی میرے تنہ ہوئے آساب یک لخت ڈھیلے پڑ گئے وہ بابر تھا جو مجھے ہینڈز اپ کرنے کا حکم دے رہا تھا میں نے مڑتے ہوئے کہا یار جوکر یہ کیسا مزاک ہے بابر کے چہرے پر مسکراہت ابری ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کا رخ ابھی تک میری ہی طرف تھا اسے مسکراتا دیکھ کر میں نہ سمجھنے والے انداز میں اسے گھورنے لگا ہیدر الماس اغوا ہو چکے تھے اور اس کے چہرے پر اداسی کے بجائے مسکراہت تھی میں نے کہا ہے ہینڈز اپ بابر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں ہینڈز اپ نہیں کرتا میں نے انکار میں جواب دیا یہ ڈرامے بازی چھوڑو یہ بتاؤ انکل ہیدر کا کچھ پتا چلا ویسے تمہارے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر مجھے دال میں کچھ کالا ہی لگ رہا ہے کہیں تم اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں بابر نے میرے ساتھ مزاق تو نہیں کیا کیونکہ اس کمینے سے کچھ بھی بائید نہیں تھا یہ لڑکا دل پھینک ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتوں کا بھی منبع تھا دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے بابر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس نے ریوالور اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا میں سمجھا نہیں میں نے نا سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھا انکل حیدر اغوا نہیں ہوئے تم نے تو فون پر کہا تھا کہ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اس نے میری بات درمیان سے کٹ دی کیا تم چاہتے ہو کہ انکل اغوا ہوں یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو مجھے اس کی یہ بات ناگوار لگی میں ایسا کیوں چاہوں گا آؤ میرے ساتھ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا جہاں حیدر علمات صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر بھی مسکراہت تھی میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی احتجاجن کہا حیدر صاحب یہ سب کیا ہے کیوں کیا ہوا انہوں نے حیرت سے کہا میں نے انہیں پوری بات بتائی تو انہوں نے بھی بابر کو سمجھایا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حیدر علمات نے میری حمایت کی پھر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے اس طرح کا سنگین مزاق بعض وقت سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق سنگین حادثے کی اطلاع سے انسان کے دماغ پر گہرہ اثر پڑتا ہے کمزور آساب والا انسان جان کی بازی بھی ہار سکتا ہے بابر سے بات کرنے کے بعد حیدر علمات نے میری طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لبو لہجے میں بولے علی بابر کی اس حرکت پر میں تم سے معافی مانگتا ہوں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا انکل معافی آپ کو نہیں اس جوکر کو مانگنی چاہیے میں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا پھر میں نے بابر کی طرف دیکھا دیکھنے والا سین تھا کاش میں اسے کیمرے میں محفوظ کر لیتا این اس تیلم ہے ڈور بیل بجی تو ہم سب چونک پڑے پھر حیدر علمات بابر سے مخاطب ہوئے بابر جا کر دیکھو کون آیا ہے تم سے میں بدلہ ضرور لوں گا بابر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور اٹھ کر باہر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں حیدر علمات کی طرف متوجہ ہوا ویزوں کا کیا بنا انکل جلدی آ جائیں گے وہ بولے میری کل ہی اپنے دوست سے بات ہوئی تھی اس نے کہا ہے کہ ویزوں کے لئے درخواست منظور ہو گئی ہے بس کچھ دن تک ویزے آ جائیں گے میں نے اس بات میں گردن ہلا دی کچھ دیر کے بعد بابر نے آ کر اطلاع دی کہ ایس پی شراز خان آئے ہیں اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے میں نے قیاس کیا کہ ایس پی شراز خان کی آمد اس وقت یقینا کسی خاص بات کے حوالے سے ہوگی باہر کیف ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے اس پی شراز خان اپنی یونی فارم میں ملبوس تھے وہ صوفے پر دراز تھے لیکن ہمیں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے حیدر الماس نے ان سے ملنے کے بعد بابر عرف جو کر اور میرا تعرف کر آیا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے اچھا تو یہ ہے وہ لڑکا جو اسماعیل شاہد اور چودری باسی جیسے گینگسٹر سے ٹکرایا ہے ہاں حیدر الماس اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے اور پھر ہم تینوں صوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ بابر خانے کے لوازمات کا بندوبست کرنے چلا گیا کیا پیش رفت ہوئی ہے کیا اسماعیل شاہد کے ہواری نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اڈا اسماعیل شاہد کا تھا حیدر الماس سنجیدہ لہجے میں اس پی شراز خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ہاں اس نے اعتراف تو کر لیا ہے لیکن اس پی شراز خان کہتے کہتے خاموش ہو گئے ان کا لیکن کہہ کر خاموش ہو جانا تجسس پیدا کر گیا تھا لیکن کیا حیدر الماس مستفسر ہوئے لیکن یہ کہ اتنا کہہ کر اس پی شراز رکے اور پھر بات آگے بڑھائی اس نے اسماعیل شاہد کا نام نہیں لیا اس نے بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی اسماعیل شاہد کو نہیں جانتا وہ اڈا بشیر نامی کسی بندے کا ہے وہ وہاں کبھی کبار اڈے پر آتا تھا اب کافی عرصہ گزرنے کے باوجود وہ وہاں نہیں آیا اس اڈے کا انچارج شیرو ہے جو ابھی تک فرار ہے وہ ہی بشیر کو جانتا ہے باہر کیف پولس شیرو اور بشیر کو تلاش کر رہی ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے امید ہے وہ ہمیں اسماعیل شاہد تک پہنچا دے گا واہ اسماعیل شاہد واہ حیدر الماس طویل سانس لینے کے بعد بولے گینگسٹر ہونے کے باوجود وہ ہمارے ہتھیں نہیں چڑھ رہا بڑی صفائی سے کام کرتا ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ ایس پی شراز نے تائیدی انداز میں کہا میں نے ایسا پہلا مجرم دیکھا ہے جو نیوٹرل انداز میں غیر قانونی کام کر رہا ہے لیکن کب تک بکرے کی ماہ کب تک خیر منائے گی ایک نہ ایک دن وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا پھر اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا ہوگی ڈرائنگ روم میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر میں نے کہا اسماعیل شاہد نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ گینگسٹر ہے اور لڑکیوں کو عضوا کر کے انہیں فروخت کرتا ہے ایس پی شراز خان نے ہونٹ بھیج لیے مجھے تمہاری سچائی پر کوئی شک نہیں ہے علی لیکن تمہارے پاس اسے گینگسٹر ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے ایس پی شراز خان لمحہ بھر کے بعد بولے تو میں نے بے بسی سے اسبات میں سر ہیلا دیا اگر تمہارے پاس اسے گینگسٹر ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہوتا تو ہم اسی ثبوت کی بنا پر اسے گرفتار کر سکتے تھے ان کی بات میرے دل کو لگی تھی اسماعیل شاہد کے خلاف میرے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر اسے گینگسٹر ثابت کیا جا سکتا وہ مجرم ہو کر بھی مجرم ثابت نہیں ہو رہا تھا اگر آپ کہیں تو میں اس کے خلاف نیوز پیپر میں بیان دے دوں میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ محض الزام ہوگا ایس پی شراز جہاں دیدگی سے بولے ویسے بھی تم پر اس کی بیٹی کے اغوا کا جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے تمہارے بیان دینے سے تمہیں تو نہیں البتہ اسے ضرور فائدہ پہنچے گا اس لیے ہمیں اس کے خلاف کوئی تھوز ثبوت حاصل کرنا ہوگا تب جا کر ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے این اسی لمحے اس پی شراز خان کے سیل فون کی مترنم گھنٹی گنگناہ اٹھی تو انہوں نے سیل فون کی طرف دیکھا اور پھر وہ حیدر علماث سے اجازت لے کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد ہی جو کر ٹری اٹھائے اندر آ گیا ٹری پر چائے سے بھرے کپس اور بسکٹس کی پلیٹیں رکھی تھیں اس نے ٹری میز پر رکھی تو حیدر علماث بولے تم نے چائے بنانے میں کافی دیر لگا دی اس پی شراز خان تو چلے گئے ہیں کیوں میں نے کہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بابر کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے وہ بدمزہ چائے بناتا ہے اس لئے وہ چائے پیے بنا ہی چلے گئے حیدر علماث شرارت بھرے لہجے میں بولے تو بابر ان کی شرارت سمجھ گیا نہیں انکل شراز انکل کو تو میرے ہاتھوں کی بنی چائے بہت پسند ہے انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا تھا بابر نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر علماث کہہ کہہ لگا کر ہس پڑے میں مزاق کر رہا تھا حیدر علماث سنجیدہ لہجے میں بولے انہیں کوئی ضروری کال آ گئی تھی اس لئے وہ چلے گئے ہیں اور وعدہ کر گئے ہیں کہ وہ پھر کسی دن آ کر تمہارے ہاتھوں کی بنی چائے پییں گے چائے پینے کے دوران ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کچھ دیر کے بعد میں نے حیدر علماث سے اجازت لی اور کوٹی کے بیرونی گیٹ پر آیا تو مجھے چوکی دار دکھائی دیا یہ اقدم میرے دل میں آیا کہ مجھے اپنے پرانے گھر جانا چاہیے کافی عرصہ ہو گیا تھا اپنے گھر نہیں گیا تھا اس لئے میں آٹو رکشے میں سوار ہو کر اپنے پرانے گھر پہنچ گیا گھر پر گرد آلود تالہ لگا ہوا تھا میں نے فاروق کے گھر کی بیل بجائی تو لمحہ بھر کے بعد فاروق ہی باہر آیا اس نے مجھے جب دکھا تو فرت جوش اور جذبات سے مجھ سے لپٹ گیا علی بھائی آپ نے کافی عرصے کے بعد شکل دکھائی ہے کہاں غائب تھے اور آپ تب بھی نہیں کر رہے تھے فاروق نے شکایتوں کے امبار لگا دئیے پھر ہم دونوں الگ ہوئے بس یار چند مسائل میں پھنسا ہوا تھا میں نے جوابا کہا تم سناو کیسے ہو میں الحمدللہ ٹھیک ہوں کہیں جا رہے ہو میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کیونکہ وہ تیار دکھائی دیتا تھا نہیں بھائی اس نے انکار میں سر ہلایا پھر سراحت بھرے لہجے میں بولا وہ دراصل شمسہ باجی کے رشتے کے لئے چند لوگ آ رہے ہیں اس لئے ہم بھائی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں آئے میرے ساتھ اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں فاروق نے اسرار کیا لیکن میں نے انکار کر دیا نہیں پھر کبھی سہی میں نے کہا میں دراصل اپنا گھر دیکھنے آیا تھا میں چابی لے آتا ہوں فاروق نے کہا اور چابی لے آیا اس نے تالہ کھولا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا مکان اندر سے بھی ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گیا تھا لیکن فرش گرد اور دیواریں گرد سے اٹی ہوئی تھی برامدے میں موجود کرسیوں میز اور چارپائیوں کی حالت بھی ناغفتہ با تھی چاروں طرف ہو کا عالم تاری تھا اپنے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل آئے اس گھر میں ہم پیدا ہوئے اور پھر پلے بڑے تھے ہمارا آشیانہ کتنا خوبصورت تھا گھر میں رونک ہوتی تھی چہل پہل ہوتی تھی لیکن اب گھر کسی بھوت بنگلے کی مانن دکھائی دیتا تھا گھر میں چھایا سناٹا اور ویرانی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی منڈیر پر مٹی کا برتن ویسے کا ویسا پڑا تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا میں نے وہ برتن اٹھایا اور اسے نامناک آنکھوں سے دیکھنے لگا مجھے یاد تھا میں روزانہ ہی اس مٹی کے پرتن میں پانی ڈالتا تھا اور چڑیا کبوتر اور دوسرے پرندے آ کر پانی پیتے تھے لیکن اب اسے خوشک دیکھ کر مجھے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا تاہم میں نے خود پر ضبط کیا اور برتن واپس منڈیر پر رکھنے کے بعد رخصار پر لڑکتے آنسوں کو دونوں ہاتھوں سے ساف کیا برامدے میں میری موٹر بائیک بھی موجود تھی موٹر بائیک دیکھتے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ اس کی مجھے ضرورت تھی میں نے سوچا کہ جب تک میں پاکستان میں موجود ہوں اسے استعمال کرتا رہوں گا فاروق خاموش کھڑا تھا لیکن پھر اس نے خاموشی کو توڑا بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں اس کی آواز پر میں چونکا میں ٹھیک ہوں بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کئی لوگوں نے مکان خریدنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہا کہ یہ مکان برائے فروخت نہیں ہے ہم میں نے ہونٹ بھیچے ٹھیک کیا علی بھائی آج کل آپ نے کہاں رہائش رکھی ہوئی ہے آنٹی کیسی ہیں آپ اور روزینہ بہن کا کچھ پتا چلا میں لمحے بھر خاموش رہا پھر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا گلگشت سے آگے کہکشا کالونی ہے ہم وہی مقیم ہیں اور امی کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے اور روزینہ بہن اس کی تلاش جاری ہے میں نے اس کا فکرہ مکمل کیا اوہو اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابرے اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین میں نے بے ساختہ کہا علی بھائی میرے لائک کوئی کام ہو تو بتائیے گا ضرور میں پندرہ بیس منٹ وہاں رہا وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے موٹر بائیک کی ٹینکی کا ڈھکن کول کر دیکھا تو اس میں پیٹرول موجود تھا پھر میں نے فاروق کو گھر کا خیال رکھنے کی تاقید کی اور اپنی موٹر بائیک پر سوار ہو کر گلگشت کی طرف بڑھ گیا آدھے گھنٹے کے بعد میں گھر پہنچا تو مرینہ موٹر بائیک دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا بھائی جان آپ گھر گئے تھے ہاں موٹر بائیک لینے چلا گیا تھا میں نے اس بات میں سر ہل آیا سوچا کہ موٹر بائیک کھڑے کھڑے خراب ہو جائے گی اس لئے اسے استعمال کروں گھر کی حالت کیسی تھی مرینہ کے لہجے میں افسردگی اور اداسی گھلی ہوئی تھی ویسی ہی جس حالت میں ہم اسے چھوڑ کر گئے تھے میں نے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئی اس نے یہ استفسار نہیں کیا کہ میں صبح اتنی جلدی میں کیوں گیا تھا بڑے مامو بھی گھر پر ہی تھے میں اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا میرے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں تو کیا کرتا مجھے تو اس وقت کا انتظار تھا جب میرا اور بابر عرف جوکر کا ویزا آ جائے گا اور ہم امریکہ روانہ ہو جائیں گے انتظار کے لمحات کتنے عذیتناک ہوتے ہیں ان سے میں وقت کے ساتھ ساتھ آشنا ہوتا جا رہا تھا بے چینی ہنوز برقرار تھی مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھمسا گیا ہو یہی وجہ تھی کہ میرے لئے وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ میری بہن امریکہ میں ہے بس اسی وقت سے ہی میں جلد از جل امریکہ پہنچنے کے لئے بے چین تھا رات کو نو بجے میں ایک نیوز چینل لگا کر نیوز دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران ایک بریکنگ نیوز چل پڑی وہ بریکنگ نیوز چودری باست کے حوالے سے تھی چند ہفتے پہلے چودری باست کی مخالف پارٹی کے ایک رکن نے اس کی نا اہلی کے حوالے سے عدالت میں کیس دائر کیا تھا اور آج اس کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا نیوز کے مطابق عدالت نے چودری باست کو ناجائز اساسے بنانے غیر عورتوں سے تعلقات رکھنے اور کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر نہ صرف ایمینے کی سیٹ سے برطرف کر دیا تھا بلکہ اسے تاہیات نا اہل قرار دے دیا تھا اور اس کی کسی بھی سیاسی فنکشن میں شرکت اور بیان بازی پر پابندی لگا دی تھی یہ نیوز میرے علاوہ ان لوگوں کے لئے بھی خوش آئین تھی جو چودری باست کے مخالف تھے میرا ملک پاکستان اس وقت ایسے کرپٹ لوگوں کے لئے متحمل نہیں ہو سکتا اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا جب ہی یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا اور ہر طرف خوشحالی ہوگی میں نے چینلز بدلے تو ہر چینل پر چودری باست کی نا اہلی کے حوالے سے بریکنگ نیوز چل رہی تھی ابھی تک چودری باست کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا البتہ چند چینلز پر سرخ پٹی چل رہی تھی جن کے مطابق چودری باست اسلام آباد میں موجود تھا اور چینلز کے نمائندے اس سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش میں تھے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا میں چودری باست کو چشم تصور میں دیکھ رہا تھا اس کی حالت دیدنی تھی وہ پاگل ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تحس نحس کر دے ایک مومہ ابھی تک حل طلب تھا کہ اخبارات کو چودری باست اور ناظنین اور ببلی کی تصویریں کس نے دی تھی چند روز پہلے بھی اس حوالے سے حیدر الماز سے میری گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ میری دی ہوئی ویڈیو ابھی تک ان کے پاس محفوظ ہے باہر کیف وہ مومہ بھی جلد ہی حل ہو جائے گا آخر وہ کون ہیں اس بارے میں سب کو پتا چل جائے گا میں ٹی وی آف کر کے تھنڈی ہوا لینے کے غرض سے چھت پر آ گیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے سیل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی میں نے لمحہ بھر نمبر کو دیکھا پھر کال اٹینڈ کر کے سیل فون کان سے لگا لیا ہیلو میں نے مدھم آواز میں کہا تمہاری موت کے دن قریب آ گئے علی دوسری طرف سے چودری باست کے غراتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے پھارنے لگی اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے میں تمہیں ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ کوئی تمہاری لاش بھی نہیں پہچان سکے گا تمہاری وجہ سے آج میں نا اہل ہو گیا ہوں اور میں نے جلدی سے اس کی بات کٹی میری وجہ سے نہیں چودری باست تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نا اہل ہوئے ہو اور اچھا ہی ہوا کہ تم تاہیات نا اہل ہو گئے ہو کم سے کم تم جیسے بد کردار لٹیرے اور کرپ شخص اس سے ملک تو آزاد ہوا میری بات نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا چودری باست کو تپ چڑ گئی وہ بھڑکتے ہوئے بولا تم نے جو بکواس کرنی ہے کر لو بس تم اپنے دن گننا شروع کر دو اب تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکتے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لینا میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں نے جوابن کہا دیکھ لوں گا تمہیں وہ دوبارہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا پھر اس نے میری بات سنے بغیر ہی رابطہ کارٹ دیا تو میں سیل فون کی سکرین دیکھنے لگا چودری باست کی حالت واقعی بھوکے بھیڑیے کسی ہو رہی تھی وہ پل پل کانٹوں پر لوٹ رہا تھا شاید گو میں اس کی دھمکی آمیز باتوں سے مروب نہیں ہوا اور نہ ہی ڈرا تھا البتہ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر محتاط رہنے کا پیغام دے دیا تھا اس نے نہ دانستگی میں ہی سہی باہرحال مجھے خبردار کر دیا تھا میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر حیدر الماس کو کال کرنے لگا لیکن دوسری طرف بیل مسلسل بجتی رہی لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہ کی شاید وہ کہیں بیزی تھے میں نے سیل فون جیب میں ڈالا اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا پانچ منٹ گزرنے کے بعد میں نے پھر حیدر الماس کو کال کی لیکن اس بار بھی انہوں نے فون اٹینڈ نہ کیا میں نے سیل فون جیب میں رکھا اور سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا رات کے دس بجنے والے تھے میں نے کپڑے چینج کی اور نائٹ بلک جلا کر بستر پر لیٹ کر سو گیا لیکن آنکھوں سے کوسوں دور تھی نیند لاہور سے واپس آنے کے بعد آج پہلا موقع تھا جب مجھے باوجود کوشش کے نیند نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں ایسا کیوں تھا میرے اندر عجیب سی حل چل مچی ہوئی تھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حیدر الماس کی جوابی کال آ گئی میں نے انہیں چودری باسد کے فون کرنے کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے نہ صرف مجھے تسلی دی بلکہ محتاط رہنے کی ہدایت کی بقول ان کے جب شیر بھوکا ہوتا ہے تو وہ پاگل بھی ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے یہی حال اب چودری باسد کا ہو رہا تھا وہ اب مجھے جان سے بھی مار سکتا تھا اس نے یقیناً اپنے ہواریوں کو مجھے ٹریس کرنے کے لیے الیٹ کر دیا ہوگا اب مجھے ہر لمحہ محتاط رہنا تھا حیدر الماس کی ہدایت کے مطابق میں نے اب گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ویزا نہیں آ جاتا میں بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے پرہیز کروں البتہ اگر کسی ضروری کام سے کہیں جانا بھی ہوتا تو میں اپنا ہلیہ بدل لیتا تھا زیادہ تر میں اپر کا ہی استعمال کرتا تھا جس سے میرا چہرہ کسی حد تک چھپ جاتا تھا ویسے بھی مامو گھر پر تھے باہر کے سارے کام وہی کر رہے تھے اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی اس دن کے بعد مجھے دوبارہ چودری باسٹ کا دھمکی آمیز فون نہیں آیا تھا دو روز گزر گئے تھے میں ایک بار پھر اپنے گھر میں محسور ہو کر رہ گیا تھا اس روز مامو گھر کی ضرورت کے لیے چیزیں خریدنے باہر گئے ہوئے تھے شام کو جب وہ واپس آئے تو میں نے انہیں تشویش میں مبدلہ دیکھا تو میری چھٹی حص میں کسی خطرے کا الارم بجا دیا سامان ممانی کو پکڑانے کے بعد وہ مجھے لیے میرے کمرے میں آ گئے علی پتر گھر سے باہر نہ نکلنا میرے چہرے پر حیرت در آئی کیا ہوا مامو وہ مدھم آواز میں بولے کچھ لڑکے تمہیں تلاش کر رہے تھے مجھے میٹھٹ کا ہاں مامو نے اس بات میں گردن ہلائی ان کے پاس موبائل فون میں تمہاری تصویر تھی وہ لوگوں کو تصویر دکھا کر پوچھ رہے تھے میں گلگشت میں ایک مارکیٹ میں موجود تھا تو دو لڑکے میرے پاس آئے ایک کے پاس تمہاری تصویر تھی اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے تمہاری تصویر میں دیکھ کر چونک تو گیا تھا باہر کیف میں نے انکار کر دیا میں نے مامو کی بات سن کر لمبی سانس اپنے اندر انڈے لی اور مستفسر ہوا وہ لڑکے دیکھنے میں کیسے تھے وہ لڑکے مامو نے اپنے ذہن پر زور ڈالا پھر لمحہ بھر سوچ کر مجھے ان لڑکوں کے حلیہ بتانے لگے انہوں نے جن لڑکوں کے حلیہ بتائے تھے وہ نازو اور حاشم کے تھے آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مجھے کیوں تلاش کر رہی ہیں لمحہ بھر ہونٹ بھینچنے اور سوچنے کے بعد میں نے مامو جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں پوچھا تھا مامو نے اس بات میں گردن ہی لائی ایک لڑکا کہنے لگا کہ یہ لڑکا چور ہے اور ہمارے موبائل کی دکان سے موبائل چوری کر گیا ہے باہر کیف مجھے پتا ہے تم چوری نہیں کرتے پھر بھی محتاط رہنا مجھے وہ لڑکے اچھے نہیں لگ رہے تھے مامو وہ لڑکے چودری باسد کے ہواری ہیں میں نے کہا تو مامو کی بھویں سکڑ گئیں آپ کو پتا تو ہے کہ چودری باسد تاہیات سیاست سے نا اہل ہو گیا ہے جس روز وہ نا اہل ہوا تھا اسی رات ہی اس نے مجھے کال کر کے جان سے مارنی کی دھمکی دی تھی یہ لڑکے اسی کے کہنے پر مجھے تلاش کر رہی ہیں ان لڑکوں سے ایک ہفتہ قبل میرا آمنہ سامنا ہو چکا ہے یہ اس روز بھی مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا اوہو مامو کی تشویش بڑھی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا یہ کوئی خاص بات نہیں تھی میں نے بہانہ تراشا کیسے خاص بات نہیں ہے مامو کے چہرے پر خفگی کے تاثرات اُبھر آئے وہ کمینہ چودری تمہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں مامو میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جب تک اللہ نہ چاہے وہ ناسور اور روسیہ انسان مجھے گزند تک نہیں پہنچا سکتا میری زندگی اور موت میرے پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے چودری باسد کے ہاتھ میں نہیں اس لئے آپ پریشان نہ ہوں میری بات سے مامو جان کو تسلی ہو گئی انہوں نے بے اختیار مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیلتے ہوئے دعائیہ لہجے میں بولے اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے آمین میں نے بھی دل سے آمین کہا پھر مامو جان اور میں کمرے سے باہر آ گئے اس دوران مرینہ ہمارے لئے چائے بنا لائی تھی اور ہم سہن میں ہی بیٹھ کر چائے پینے لگے اس روز موسم عبرالوت تھا وقفے وقفے سے بوندہ باندی ہو رہی تھی مجھے اپنے گھر میں محصور ہوئے تیسرا روز تھا جس روز مامو نے مجھے بتایا تھا کہ نازو اور حاشم میری تصویر دکھا کر مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں میں اس روز سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا حیدر الماس سے میری سیل فون پر بات ہو جاتی تھی میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا ابھی تک اسماعیل شاہد کے اڈے سے فرار شیرو اور بشیر پولیس کے ہتھیں نہیں چڑے تھے پولیس مسلسل ان کی گرفتاری کے لئے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی تھی اسی شام کو ہی شانزے کی کول آ گئی اس نے کافی دنوں کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا اس کی حفاظت کے پیش نظر میں اسے فون نہیں کرتا تھا حال احوال کے بعد بولی کیا ہم آج مل سکتے ہیں آج میں مستفسر ہوا ہاں وہ مختصرن بولی بتاؤ مل سکتے ہو کیا ملنا ضروری ہے میں نے پوچھا اگر تم بیزی ہو تو میں فورس نہیں کروں گی شانزے جوابن بولی نہیں بیزی تو نہیں ہوں پھر کیا مسئلہ ہے کوئی خاص نہیں میں نے جواب دیا میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے باپ کے ہواری میری تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہیں اور میں اس کے ڈر سے گھر میں محصور ہوں مجھے تمہارے لہجے سے صاف لگ رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو شانزے کو شاید لہجے پڑھنے میں مہارت تھی اسی لئے اس نے میرے لہجے اور رویے سے نتیجہ آخذ کر لیا تھا ارے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے ہس کر کہا اچھا ٹھیک ہے کہاں ملنا ہے شانزے بولی میں اس وقت کچہری کے قریب ایک مارکیٹ میں موجود ہوں اس مارکیٹ کے قریب ہی ایک ہوتل ہے تم اسی ہوتل میں آ جاؤ میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا کیا ماریا بھی تمہارے ساتھ ہے نہیں ماریا کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ فیصلہ بات گئی ہے شانزے سراحت بھرے لہجے میں بولی تو میں نے اس وات میں سر ہلا دیا پھر چند مزید باتوں کے بعد ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا دو منٹ کے بعد اس نے مجھے لوکیشن سینڈ کر دی میں نے ایک نظر لوکیشن دیکھی پھر میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد اپر پہنی اور موٹر بائیک لے کر گھر سے نکل پڑا شانزے سے کافی دنوں کے بعد بات ہوئی تھی اس لیے میرا ابھی اس سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا ویسے بھی گھر میں محصور ہونے پر میں انتہائی بوریت کا شکار ہو گیا تھا مجھے خود پر افسوس بھی تھا میں شاید موت کے خوف سے ڈر کر گھر میں محصور ہو گیا تھا شاید یہ بھول گیا تھا کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر چودری باست کے ہاتھ میں ہوتی تو میں کب کا اس دنیا سے کوچھ کر چکا ہوتا ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو چکی تھی اور موسم بے حد سہانہ ہو گیا تھا دن میں شام کا سا سمہ محسوس ہوتا تھا بیس منٹ کے بعد میں مطلوبہ ہوتل پہنچ گیا میں نے موٹر بائیک پارکنگ میں پارک کی اور اندونی حال کی طرف بڑھ گیا یہ چھوٹا سا مگر شاندار اور خوبصورت ہوتل تھا یہ حال ہی میں تعمیر ہوا تھا حال کے دروازے پر ایک باوردی دربان کھڑا تھا میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا حال میں چند افراد موجود تھے جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو شاندار مجھے حال کے کونے میں بیٹھی دکھائی دی اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مستغرک ہو اس کی پشت دروازے کی طرف تھی وہ جین اور سبس کلر کے سویٹر میں ملبوس تھی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا وہ بادستور کھوئے کھوئے انداز میں بیٹھی تھی میں ٹیبل کے گرد گھوم کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا وہ پلکیں جھپ کے بغیر سامنے دیکھے جا رہی تھی میں مخمسے میں پڑ گیا شاندار کہاں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے میری آمد کے خبر بھی نہ ہو سکی حالانکہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا میں نے جھکتے ہوئے شاندار کے سامنے چھوٹکی بجائی تو وہ بے اختیار چونکتے ہوئے ہوش میں آ گئی مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی علی تم تم کب آئے وہ چہرے پر مسنوئی مسکراہت سجاتے ہوئے بولی تو میں اس کے چہرے کی مسنوئی مسکراہت اور بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر اندر ہی اندر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یقینا شاندار دپریشن میں مبتلا ہے میں تو کب کا آیا ہوا ہوں البتہ تم کہیں کھوئی ہوئی تھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتی لیکن اس کی مسکراہت مجھے مسنوئی ہی لگی ہاں وہ وہ گھڑ بڑھائی پھر بات بدلتے ہوئے مجھے بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی میرے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کافی پیوگے یا چائے میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد پوچھا تم کیا پیوگی کافی پھر میں بھی کافی پیوں گا شانزے نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو بلائیا تو وہ فوراں ہی وہاں آ گیا اسے دو کافی لانے کا آرڈر دینے کے بعد وہ میری طرف دیکھنے لگی میں بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مجھے دیکھتے دیکھتے جیسے وہ پھر کہیں کھو گئی ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا حال میں موجود سب لوگ کھانے پینے اور باتیں کرنے میں مشغول تھے میں نے شانزے کی طرف دیکھا اور چٹکی بجاتے ہوئے کہا ہیلو کہاں کھو گئی ہو ہاں ہاں وہ یکدم خیالی دنیا سے باہر نکل آئی شانزے تم مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہو خیریت تو ہے میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا شانزے ایک بار پھر مسنوعی مسکراہت چہرے پر سجاتے ہوئے بولی نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں بھلا میں کیوں پریشان ہوں گی تو پھر کہاں کھوئی ہوئی ہو کہیں نہیں میں نے ہونٹ بھینچ لیے اسی اثنہ میں ویٹر کافی لے آیا اور ہم کافی پینے لگے میں کافی پینے کے ساتھ ساتھ شانزے کے چہرے کا بھی متعلق کر رہا تھا میرے اندازے کے مطابق شاید وہ اپنے باپ چودری باست کی نا اہلی کی وجہ سے پریشان تھی یا کوئی دوسری ایسی بات تھی جس نے اسے ڈپریشن میں مبتلا کیا ہوا تھا کافی کا سپ لینے کے بعد میں نے کپ میز پر رکھا اور کوہنیاں میز پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور کہا دیکھو شانزے اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو اور اگر تم اپنے باپ کی نا اہلی کی وجہ سے پریشان ہو تو اس نے میری بات کتا کی نہیں میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں تو میں نے کہا مجھے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے شانزے چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہی پھر کپ میز پر رکھنے کے بعد وہ بولی دراصل میں نے رات پاپا یعنی چودری باست اور شانی کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا وہ یقینا میرے متعلق کی گفتگو کر رہے ہوں گے میں دھیما سا مسکر آیا شانزے چونکی اور حیرت آمیز لہجے میں بولی تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے تمہارے پاپا نے چند روز پہلے کال کر کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی میں نے اتمنان سے بتایا پھر اگلے روز مجھے میرے مامو نے بتایا کہ دو لڑکے سیل فون میں موجود میری تصویر لوگوں کو دکھا کر میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے اوہو پھر شانزے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ متوحش زدہ بھی ہوئی پھر کیا میں نے کہا میرے مامو نے مجھے سختی سے گھر سے نہ نکلنے کا حکم دے دیا میں تین دن اپنے گھر میں محصول رہا ہوں آج جب تمہاری کال آئی تو میں ساری پابندیاں توڑ کر یہاں آ گیا شانزے نے ہونٹ بھیج لیے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاپا تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے ویسے تمہارے پاپا کیا کہہ رہے تھے میں نے اس تفسار کیا وہ شانی بھائی سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس لڑکے کو تلاش کرو شہر کا کونہ کونہ چھان مارو مجھے وہ لڑکا زندہ یا مردہ حالت میں چاہیے اگر تم اسے زندہ لے آئے تو میں خود اس کی بوٹیاں بوٹیاں کروں گا میرے وجود میں چودری باست اور شانی کے خلاف نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی یہ دونوں روسیہ ہی ناسور دوبارہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور میری جان کے در پہ تھے میں نے شانزے کی ڈھارس بندھائی تم پریشان مت ہو اللہ نے چاہا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جن کے اپنے چہرے اور دامن سیاہ ہوں اور ان کے کرتوت دنیا کے سامنے آ جائیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے تمہارے پاپا کی نا اہلی میں میرا نہیں اس کا اپنا ہاتھ ہے جانتی ہوں وہ نظریں جھکا کر بولی لیکن تم پھر بھی محتاط رہنا شانی بھائی کے ہواری تمہیں پورے شہر میں تلاش کرتے پھر رہی ہیں تم بے فکر رہو میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن یہ بات تم یاد رکھنا تمہارے بھائی نے میری بہن کو اغواہ کر کے اسمائل شاہد کے حوالے کیا تھا اس لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا شانزے نے ایک نظر میری طرف دیکھا مگر چپ رہی دوسرے ہی لمحے میں نے شانزے کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کے سائے لہراتے ہوئے دیکھے یک لخت وہ ساکت و جامد ہو کر رہ گئی تھی یوں لگتا تھا جیسے کرسی پر پتھر کا بھت استادہ کر دیا گیا ہو اس کا مو کھلا ہوا تھا اور وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی میں ٹھٹک گیا کیا ہوا شانزے